گولوں کے لیے ایک بڑیا سرنگ بگ باؤس ہوڈٹی سیزن 3 تو ختم ہو چکا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کنٹسٹنٹ کے بیچ بگ باؤس ختم ہونے کا نامی نے لے رہا ہے ابھی حالی میں سنا مقبول نے ایک انٹرویو میں یوٹیوبر اور بگ باؤس کے کنٹسٹنٹ ارمان ملک کو کھلا سانڈ کہہ دیا تھا اب ارمان ملک نے سنا کی پرسنل لائف کو لے کر ایک تغڑا کمنٹ کیا ہے ارمان نے سنا مقبول کے بائی فرنڈ کو لے کر مزاق بلایا جس میں ان کا ساتھ ان کی پہلی پتنی پائل ملک نے بھی دیا ہے آخر کیا کچھ کہا ہے ارمان ملک میں آئیے آپ کو بتاتا ہوں تراصل ارمان ملک اپنے نئے بلاغ میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بگ باؤس کے گھر کے اندر کچھ مچھار مکی ان کی باڈی کا مزاق اڑاتے ہوئے نظر آ رہے تھے انہیں دھل دھلا کہہ رہے تھے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب کیا سوچ کر انہوں نے شادی کرنے کا فیصلہ لیا ہے ارمان ملک نے کہا چلو میری تو شادی ہو گئی ہے ٹائم سے میں نے بچے بھی کر لیا ہے لیکن وہ اب کیا سوچ کر شادی کر رہی ہے ارمان کی اتنا پوچھنے پر ان کے ساتھ بیٹی ان کی پتنی پائل ملک نے بھی کہا منی منی آگے بات کرتے ہوئے پائل کہتی ہے نو ملی نو ہنی ظاہر ہے ارمان ملک اور پائل یہاں پر سنا مقبول کے بائی فرنڈ کا مزاق اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سنا مقبول اپنے بائی فرنڈ شریکان سے پیسو کے لئے شادی کر رہی ہیں پلار ارمان اور پائل کے اس بیان پر سنا مقبول کے اور سے کوئی بھی بیان آیا نہیں ہے انہوں نے ابھی ارمان پائل کے اس ویڈیو پر کوئی بھی ریاکشن نہیں دیا ہے حالی میں بگ باؤس او ٹی ٹی کی وینر سنا مقبول انسٹرگرام پر لائی فائی تھی جہاں پر انہوں نے کل کر اپنی بگ باؤس کی جورنی کو لے کر بات کی تھی اس کے بعد ہی انہوں نے ایک کے بعد ایک کئی انٹرویوز دی جس میں انہوں نے ارمان ملک رنویر شورے اور کید ان راؤ کے اوپر اپنی دشمنی کی بات بھی کی خیف جانے سے پہلے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو ویڈیو